اسلام علیکم میں ہوں حافظ محمد افضل اشرف انڈ سنز کنسٹرکشن کمپنی کے پلیٹ فارم سے امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خیروافیت کے ساتھ ہوں گے تو ایورز آج کے ہماری ویڈیو کا ٹوپک ہے پانچ مرلا ڈبل سٹوری گری سٹیکچر پر جو ہے کتنی لاغت آئے گی اور دوستو ساتھی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ جو ہم کول ٹریکٹر یا ٹھیکے دائر ہار کرتے ہیں بھر بنوانے کے لیے ان کا کیا ریٹ چل رہا ہے اور پانچ مرلا ڈبل سٹوری گری سٹیکچر پر جو مٹیریل یوز ہوگا کتنی کونٹیٹی میں یوز ہوگا یہ سارا کچھ جو ہے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں اور انڈ پہ آپ کو یہ بھی بتاؤں گا ٹوٹل جو ہے کتنی لاغت آئے گی تو ویڈیو آپ نے کمپلیٹ دیکھنی ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچ سکے تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کریں گے ٹھیکے دار یا کونٹریکٹر ان کا جو دوستو ریٹ چل رہا ہے وہ گیارہ لاکھ روپے چل رہا ہے تھوڑی بہت جو ہے کمی پیشی ہو سکتی ہے اس کے بعد دوستو ہم بات کریں گے ایٹوں کی پانچ مرلا ڈبل سٹوری گری سٹیکچر میں جو ہے آپ کی تقریبا پچاس ہزار جو ہے ایٹیں یوز ہو جائیں گی تھوڑی بہت اس میں کمی پیشی ہو سکتی ہے جو میں آپ کو مٹیریل بتا رہا ہوں سیمنٹ کی بات کر لیتے ہیں چھ سو بیگ آپ کے سیمنٹ کے لگ جائیں گے اور ریٹ کی بات کر لیتے ہیں دو ہزار فٹ آپ کا ریٹ یوز ہوگا اٹھارہ سو فٹ جو ہے آپ کی بجری یوز ہوگی روڈی جو آپ مانگوائیں گے ظاہر ہے آپ نے کچھے بھی کرنے ہیں اور فاؤنڈیشن میں بھی یوز ہوگی تو ایک ہزار فٹ جو ہے روڈی یوز ہوگی اس کے بعد دوستو پلمبنگ کی بات کر لیتے ہیں سیوری سسٹم ڈرینیش سسٹم اور بھی آپ نے جو بھی کنیکشن کروانے یہ سارا کو جو ہے اس کے اندر شامل ہوگا دھائی سے پونے تین لاکھ روپے جو ہے آپ کا مٹیریل آئے گا اور ستر سے اسی ہزار روپے جو ہے لیبر کوسٹ ہوگی اس کے بعد دوستو الیکٹریکل کی بات کر لیتے ہیں جو الیکٹریکل کے آپ کا خرچہ آئے گا وہ دوستو ایک لاکھ روپے جو ہے آپ کا مٹیریل آئے گا اور پچاس ہزار جو ہے آپ کی لیبر کوسٹ آئے گی ٹوٹل جو ہے ڈیڑھ لاکھ روپے جو ہے آپ کا الیکٹریکل کا خرچہ آئے گا اس کے بعد دوستو بات کر لیتے ہیں ہم سٹیل جو سٹیل آپ کا یوز ہوگا وہ بائیس سو سے تیس سے کلو جو ہے آپ کا سٹیل یوز ہوگا اس کے بعد ہم بات کریں گے گھسو کی تو دوستو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے پروٹ کی گہرائی پہ یہ میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں آپ نے بتانا ہے کہ جو آپ گھر بنوارے ہیں اس پلات کی گہرائی کتنی ہے کومنٹس بوکس میں آپ نے ضرور بتانا ہے تو پھر میں آپ کو بتا دوں گا کہ کتنا گھسو آپ کا یوز ہوگا دوستو ہم بات کر لیتے ہیں مین گیٹ اور سیفٹی گریل کی اس کے اوپر جو لاغت آئے گی وہ ڈھائی لاکھ روپے آئے گی باقی آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کتنی گیج میں جو ہے مین گیٹ تیار کروانا ہے لیکن لیبر کے اس آپ کو نہیں پڑے گی جو آپ کا کونٹیکٹر یا آپ کا ٹھیکے دار ہوگا وہ آپ کو فکس کر کے دے گا یہ آپ کے کونٹیکٹ میں شامل ہوگا اور دوستو ابھی ہم بات کریں گے چوگارٹ کی چوگارٹ کے اوپر جو آپ کی لاغت آئ گی وہ بیس ہزار روپے آئے گی باقی آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے کتنی گیج میں جو ہے چوگارٹ بنوانی ہے روف پہ جو آپ ماربل لگوانا چاہتے ہیں یا ریڈ ٹائل لگوانا چاہتے ہیں اس پہ جو آپ کی لاغت آئے گی وہ ستر ہزار روپے آئے گی اگر آپ ریڈ ٹائل لگوانا چاہتے ہیں پھر جو ہے خرچہ آپ کا کم ہو جائے گا باقی یہ بھی آپ کے کونٹیکٹ میں شامل ہوگا یا آپ کا جو کونٹیکٹر یا ٹھیکے د ہوگا وہ آپ کو فکس کر کے دے گا آپ کو جو ہے لیبر کوسٹ نہیں پڑے گی تو دوستو یہ تو تھا مٹیریل کا خرچہ اور مٹیریل کی کونٹیٹی جو میں نے ابھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پانچ مرلا ڈبل سٹوری گریز سٹریکچر پر جو لاغت آئے گی وہ ساٹھ لاکھ روپے آئے گی اور اگر آپ دیفنس میں بنوانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کی تقریبا جو ہے پینسٹھ لاکھ روپے تک جو ہے لاغت آ جائے گی تو اگر آپ لاہور میں ک شرف اینڈ سنز کنسٹریکشن کمپنی کے نام سے کنسٹریکشن کی سرویس بھی پروائیڈ کرتے ہیں آپ ہم سے اپنے گھروں کی کنسٹریکشن کروا سکتے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ نے اپنے گھروں کی کنسٹریکشن کروانی ہے تو نیچے دیئے گے نمبر پر آپ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں تو دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا خوش رہیں آباد رہیں اللہ نگے آباد رہیں اللہ نگے